موسیقی خواتین و حضرات میرا نام خالد فتح محمد ہے آج میں اپنے ناول عشق بلاخیز پر آپ سے ایک مختصر سی گفتگو کروں گا اس ناول کو دوہزار اٹھارہ میں جمہوری پبلکیشنز لاہور نے شائع کیا جب بھی ایک نقل مکانی ہوتی ہے یہاں ہمارے ہاں پچھلے دو یا تین صدیوں میں جتنا مجھے یاد پڑتا ہے جو برسغیر کی جو میں جو نقل مکانی ہوئی تاریخ میں ایسی نقل مکانی یا ایکزورڈس وجود میں نہیں آیا یہ ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی نقل مکانی سی لوگ لوگ بہار اور مغربی بنگال سے مشرقی پاکستان کو گئے مشرقی پنجاب سے مغربی پنجاب میں آئے سینٹرل انڈیا سے کراچی ہیدراباد سکھر میر پرخاس نواب شاہ وہاں لوگ گئے اور یہ ایک بڑا ایک طویل سلسلہ تھا جو جس کے بڑے ہی اور اسی طرح یہاں سے لوگ گئے اسی طرح یہاں سے لوگ گئے اور وہ رکل قطع تک گئے تو یہ اس نقل مکانی میں کچھ ایسا بھی ہوا کہ لوگ کسی جگہ سے جس طرح بہار سے لوگ ایک فیملی گجرہ والے میں آئی اور وہ ایک کلڈی سیک یا ایک بند گلی میں آ کر آباد ہو گئی اچھا وہاں پر ایک اور بھی گھر تھا جو لوگ امرسر سے آئے تھے ابھی یہ دو مختلف کلچرز کے لوگ مختلف ان کی بودھ و باش ان کی بلکل مختلف ایون جو لوگ آئے امرسر سے وہ انچا بولتے تھے جو بہار سے آئے وہ لوگ ان کا لوگ و لہجہ دھیمہ تھا گفتگو کا انداز بھی مختلف تھا لباس مختلف تھا کھانے بھی مختلف تھے اور ان کا اپس میں جس طرح ایک انٹر ایکشن ہوتا ہے وہ جس طرح پڑوسیوں کا ہوتا ہے وہ نہیں تھا کیونکہ جو فیملی بہار سے آئی تھی ان کے سربراہ کا یہ تھا کہ ہم نے اپنا تشخص قائم رکھنا ہے ہم نے اکثریت میں اپنے آپ کو زم نہیں کرنا ہے اور ہمارے ہاں جو اپنی جو زبان کی اور جو لباس کی جو کھانوں کی جو ایک جو روایت ہے وہ ہم نے نہیں دکھنے جبکہ یہاں جو پیدا ہوئے لوگ ابھی یہ کہانی ففٹیز اور سکسٹیز ارلی سکسٹیز کی ہے سو ایک دو بیٹے ان کے یہاں پیدا ہوئے ایک بیٹا پیچھے سے آیا تھا جو پیچھے سے آیا تھا وہ بھی بڑا تھا اور چنانچہ اس نے دھوتی باننا شروع کر دی کیونکہ اس پر اثر تھا اس کا جو لہجہ تھا اس میں بھی تھوڑی سی مقامی ایک دارائی جو ایک مقامی جو ایک لہجے کی جو ایک جو تبدیلی ہوتی ہے وہ آگی وہاں جو کہ اس کے باب کو پسند نہیں تھی پھر چنانچہ وہ جو فیملی آئی تھی بیہار سے ان کا سربراہ جو تھے وہ اپنی بات پر قائم تھے کہ ہم نے بالکل تبدیلی نہیں آنی چنانچہ ان کے ہاں مہینے میں ایک بار مشاہرہ ہوتا وہاں پر چاہے بے وزن قسم کی غزلیں پڑھی جائیں لیکن وہ پڑھی جاتی اور پھر ایک دن جو امر سر سے آئی تھے فیملی انہوں نے سوچا کہ ہم آپس میں کیوں نہ ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاب شروع کیا وہاں ان کے ہاں ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ طالب علم تھی جو کسی کالج میں پڑھتی تھی ابھی یہاں پر جو میں نے جو ففٹیز اور سکسٹیز کے شروع میں جو خواتین یا نوجوان لڑکی ہیں کارجز میں جو جاتی تھی وہ ٹانگوں میں جاتی تھی ٹانگوں کے پیچھے بقاعدہ ایک پردہ ہوتا تھا اور کوئی ان کے نہ کوئی وہ پردے سے باہر دیکھ سکتی تھی اور نہ ہی باہر سے کوئی ان کو دیکھ سکتا تھا وہ اور پھر گلی کے بیچ میں گلی ہے ایک چھت پر ادھر رہتا ہے ایک چھت پر ادھر رہتا ہے وہ رات کو کبھی انہوں نے چھتوں پر آنا چھوٹے چھوٹے دو دو منٹ کی ملاقات ہونی اور پھر چھوے جانا چنانچہ وہ کلچر میں نے وہاں دکھایا ہے جو ایک مینورٹی میں جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کس طرح اپنے اپنی تہذیب کو وہ کس طرح بچاتے ہیں یہ جو نوول ہے اس میں ایک چھوٹی سی لف سٹوری ہے اور وہ لف سٹوری بڑی انٹنس لف سٹوری ہے گو اس کا دورانی ہے اتنا طویل نہیں وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہے اور وہ بہت ایک علمیہ پر منتج ہوتی ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایسے جو جب اس طرح کی سیچویشنز بنتی ہیں گھروں میں تو وہ لوگ آج بھی ہم لوگ اسی ٹریڈیشن پر چل رہے ہیں جس کو ہم اونر کیلنگ بولتے ہیں اور اس میں ایک وقت آتا ہے جہاں پر اونر کیلنگ ہوتی ہے اپنے عزت کے لیے اپنے نام کے لیے لوگ قتل بھی کر دیتے ہیں یہ ناول ایک تہذیب کا ہم اس کو علمیہ تو نہیں کہیں گے لیکن یہی ہم نے فیس کیا مشرقی پاکستان میں جب ان کی علیت کی ہوئی وہاں پر ایکزیکٹ یہی تھا کہ ہمارا کلچر بہتر ہے یہی ابھی بھی کہیں نہ کہیں پر یہاں پاکستان میں ابھی بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا کلچر بہتر ہے جب آپ مل کر رہتے ہیں جب آپ ایک زبان بھونتے ہیں تو وہاں پر کوئی کلچر بہتر نہیں ہوتے ایک ہی کلچر ہوتا ہے اور وہ ہی میں نے یہاں اس ناول میں بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آپ مختلف کلچر رکھتے ہیں اپنے کلچر کو آپ دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں بالا سمجھتے ہیں تو اس کے نتائج ہمیشہ اچھے نہیں ہوتے ملک ٹوٹ جاتے ہیں ہم یہ دیکھ چکے ہیں تو میں یہ ایک چھوٹا ناول ہے کوئی ڈیٹ پونے دوستو سفے کا اور اس میں میں نے جیسے میں نے بتایا کہ ایک جو کلچرل جو ایک ڈسپیریٹی تھی اس کو میں نے آپ اپنے ریڈر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر آپ اس کو پڑھیں تو یقینا سب کو آپ کی رائے کے انتظار رہے گا شکریہ موسیقی 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 موسیقی